میرے ساتھ کسی نے کوئی اختلافی مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا کہہ رہے ہیں فلا مفتی صاحب تو کچھ اور بتاتے ہیں میں نے کہا وہ تو آپ ان پر عمل کر لیں کہہ رہے نہیں پھر صحیح کون ہے ان میں میں نے کہا مجھے تو میں ہی صحیح لگ رہا ہوں کیونکہ اگر میں ان کو صحیح سمجھ رہا ہوتا تو میں بھی وہی رائے کر رہا ہوتا تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں چھیکو تو بھی تو میں نے یہ رائے پیش کی ہے کہہ رہے نہیں جب آپ صحیح ہیں تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائے پر عمل کریں میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے لیے آپ پر شرن اتنا ہی واجب ہے کہ آپ جس پر اعتماد ہو جس کی رائے آپ کو لگے کہ یہ زیادہ ماہر مفتی ہے تو آپ اس کی رائے پر عمل کر لیں تو آپ کو جب یہ لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ ماہر مفتی ہیں تو آپ ان کی رائے پر عمل کر لیں کہہ رہے نہیں جب وہ غلط ہیں اور آپ صحیح ہیں تو پھر آپ مجھے ہی ان کی رائے پر عمل کریں میں نے کہا چلو پھر میری رائے پر عمل کر لیں جب آپ کو میں صحیح لگ رہا ہوں کہہ رہا نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا ہے میں تو آپ پوچھ رہا ہوں فضول اس کا قیامت تک کوئی جواب میں میرے لیے صحیح ہوں تیرے لیے تو دونوں صحیح ہیں تو تو مجھے بھی مفتی سمجھ رہے اس کو بھی سمجھ رہے تو اگر فساد ڈالنا چاہو معاشرے میں ایک ہی بات پر جنگیں تلواریں چل سکتی ہیں حل کرنا چاہو تو دو میرٹ میں حل ہو سکتا ہے میں نے کہا آپ کو اگر ان پر اعتماد ہے تو آپ ان کی رائے پر عمل کریں آپ جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں تکافل کے بارے میں یہی ہے ہماری رائے یہ ہے کہ ہم تکافل کو جائز سمجھتے ہیں لیکن دوسری طرف حضرت مفتی تقیس مانی صاحب جیسے اتنے بڑے علامیں ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں تو اب عوام ہم سے پوچھتی ہے تو ہم سے یہی مسئلہ ہم کہتے ہیں ہم سے جب پوچھتی ہے تکافل جائز نہیں تو دارلم والے تو جائز کہتے ہیں تو میں ان سے ہی کہتا ہوں بھائی آپ کو وہ بڑے لوگ ہیں ان پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ بالکل عمل کریں اس رائے پر یعنی آپ کیوں نہیں مانتے ہیں ہم جس وجہ سے نہیں مانتے ہماری رائے میں ہم جیسے ناقص لوگ دارلم والوں کو نہیں سمجھا سکے تو آپ کو کہاں سے سمجھا سکتے ہیں اور جب آپ ان سے پوچھو گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم جامعہ رشید کو قائل نہیں کر سکے تو تمہیں کہاں سے قائل کریں گے تو اس کا مطلب یہ اختلافی ہو گیا بس یہ بہت مشکل ہے بس کو حل کرنا تو جہو عامی آدمی جس رائے پر عمل کرے قیامت میں بخشا جائے گا بس کیونکہ عبودیت ہے نا عبودیت کا مطلب تو یہ جائز نجائز کی بحث اصل ہے ہی نہیں اصل تو یہ کہ اللہ کی غلامی تو جس طرح سے اللہ کی غلامی کر رہا ہے بس اسی بخشا جائے گا دو متضاد چیزیں بھی ایک وقت میں مقصد اللہ کی غلامی ہے تو بس صحابہ نے نہیں اثر کی نماز خضا کر دی تھی اور ایک جماعت نے پڑی تھی دو متضاد رائے تھی نا لیکن دونوں کا مقصد اللہ کی غلامی تو اللہ کہہ گا ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے ٹینشن لے لے گا ہے ہی نہیں